مرکز کی انجیل اور اس کا تیس راباب جو پینتیس آیات پر مشتمل ہے اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے ثبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا ثبت کے دن نیکی کرنا رواہ ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا وہ چپ رہ گئے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ پڑھا اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا پھر فریسی فل فور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یروشلیم اور ادھومیاں سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میری لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دباہ نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گھرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تاقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلائا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں وہ یہ ہیں شیماؤن جس کا نام پترس رکھا اور زبدی کا بیٹا یاکوب اور یاکوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام بوا نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا اور اندریاز اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یاکوب اور تدی اور شیماؤن کا نانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے اور فقی جو یروشلیم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بلزبول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کے شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ رہے تب اس کا گھر لوٹ لے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابتک معافی نہ پائے گا بلکہ عبدی گناہ کا قصور وار ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاکرو ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور بہار کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیر اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے موسیقی 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 موسیقی